بہت سے جو situations ہیں جو عام زندگی میں انہوں فیس کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا blood pressure elevated ہے اور اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی اس لیے یہ بات باور کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا blood pressure check کرائیے پتہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے sugar ہے تو میں نے blood pressure check کرانا ہے sugar والا مریض پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے blood pressure check کرانے کے لیے لیکن snore کرنا خراتے لینا رات میں اگر نیم پوری نہیں ہو رہی تو ایسے مریض کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنا blood pressure check کریں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر صدف بزیز زمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بروسل آج آج کا ہمارا موضوع بہت دلچسپ ہے آج ہم بات کریں گے blood pressure, hypertension یا بلند فشارے خون کے حوالے سے تو آج ملتے ہیں ہمارے مہمان سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد ضشیر بہت شکریہ ڈاکٹر خالد آپ نے ہمیں وقت دیا تھوڑا سا تعرف آپ لوگوں کو کراتی چلوں ڈاکٹر خالد ضشیر کا ڈاکٹر خالد آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا تو میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہوگا کہ blood pressure, hypertension, بلند فشارے خون کیا ہوتا ہے سب سے پہلے بہت شکریہ صدف اس موقع کا میں کوشش کروں گا کہ جتنے جواب ہیں وہ آسان لفظوں میں تاکہ ہمارے پبلک کے لیے ایک ایڈوکیشن کا رستہ بنے blood pressure جو ہے وہ ایک آم آدمی کے لیے آپ ایسے سمجھئے کہ وہ خون کا pressure ہے جو جسم میں ہمیں چاہیے ہوتا ہے blood supply کرنے کے لیے اور blood کے ساتھ چونکہ oxygen جاتی ہے اس لیے ایک ضروری چیز ہے اور یہ زندگی کو maintain رکھنے کے لیے ایک بنیادی بات ہے لیکن ہوتا ہی یہ ہے کہ بعض اوقات یہ pressure بڑھ جاتا ہے ان کے شریانوں میں اور اس pressure کے بڑھنے سے جو اہم ہمارے آزان ہیں جسم کے ان پر فرق پڑ سکتا ہے اس میں دماغ شامل ہے اس میں دل شامل ہے اس میں گردے شامل ہیں اور اس کے پھر long term 10, 15, 20, 25 شارع تک جو ہیں وہ مزرسات ہوتے ہیں اگر blood pressure ایک دم سے بڑھ جائے بہت زیادہ تو پھر ایک دم سے بھی problem ہو سکتی ہے لوگ جس میں آپ سمجھئے falage ہے یا bleed ہے brain کے اندر وہ ہو سکتا ہے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے گردے effect ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ blood pressure اگر ایک خاص مدد تک مستقل بڑھا رہے treat نہ ہو تو اس کے long term دائمی مزرسات ہوتے ہیں آپ کے عزابیں normal blood pressure جو ہے وہ 120 اس کو systolic کہتے ہیں اور diastolic جو نیچے والا blood pressure اسی ہے تو لیکن اب age کے ساتھ تھوڑا سا blood pressure اوپر جاتا ہے لیکن جو نئی research آئی ہے اس کے مطابق جو normal blood pressure اس کو پھر سے اب ہم 120 بٹا اسی دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ نے بہت اہم بات بتائی روکر خالد کے پہلے یہ concept تھا کہ عمر کے ساتھ blood pressure بڑھتا ہے جیسے ہم اپنے یہاں مریض دیکھتے ہیں تو ان کا اکثر یہ کہنا ہوتا ہے جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ blood pressure کتنا رہتا ہے تو مریض عمومن کہتا ہے کہ normal رہتا ہے جب normal کی ریڈک پوچھی جائے تو وہ بتاتے ہیں کہ 150 اور 90 رہتا ہے تو یہ بہت اچھی بات آپ نے ہمیں بتائی ہمارے جو مریض ہیں جو دیکھنے والے ہیں جو سننے والے ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اب جو guidelines ہیں جو researches ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمر کوئی بھی ہو blood pressure 120 اور اسپی ہی ہونا چاہیے درکتر خالد آپ نے تھوڑا سا long term complications کے بارے میں بتایا کہ heart attack ہو سکتا ہے stroke foliage ہو سکتا ہے یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ علامات ہیں جو جس کو ہم کہیں کہ hypertensive urgency یا emergency کے طور پر present کریں گی تو ایک چھوٹا سا میں یہ جاؤں گی کہ آپ یہ چیز کے blood pressure اگر normally کسی کو ہے کسی مریض کا blood pressure normally high رہتا ہے تو جب تک وہ blood pressure BP apparatus سے check نہیں ہوگا اس وقت تک مریض کو پتہ نہیں چلے گا اگر تھوڑا بڑھا ہے جیسے 130 90 ہے تو مریض کو اس وقت پتہ ہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں مریضوں کے لیے اور ہمارے لیے کہ یہ کیوں ضروری ہے blood pressure check کر آنا اور اس کو کس تہہا منٹر کرنا چاہیے بہت اچھا سوال ہے صدف میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ہمارے دوستوں کو ہمارے بھیین و بھائیوں کو پتہ ہونا چاہیے اس میں یہ ایک جب تک blood pressure بہت high نہیں ہے اور دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کسی کا blood pressure تھوڑا سا high اور پھر وہ ایک دم سے بہت high ہو گیا اور دوسری صورت یہ کہ کبھی blood pressure نہیں تھا اور خاص وجہ سے ایک دم سے high ہوا دونوں صورتوں میں پیشنٹ کو شدید سمٹمز ہوں گے اور اس میں سردرد اور سانس پھولنا جیسے انسان کے پھر پھر میں پانی آ جاتا ہے دل پہ اثر ہوتا ہے high blood pressure کا وہ علامات ہو سکتی ہیں گردے پہ اس کا اثر جو situations ہیں جو عام زندگی میں ہم face کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا blood pressure elevated ہے اور اس کی کوئی علامات نہیں ہوتی اس لئے یہ بات باور کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا blood pressure چیک کرائیے اچھا تو پھر کس کو چیک کون چیک کرائے جا کے میں تو یہ یہ کہتے تھے کہ age کے ساتھ blood pressure بڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ age کے ساتھ آپ کا وزن بڑھتا ہے آپ کے جو عدود ہیں آپ کا جو دل ہے آپ کا گردہ ہے اس کے بھی کام کرنے میں کمی آتی ہے یہ ساری جیزیں ایڈ کر کے blood pressure بڑھا دیتی ہے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے آپ جیسے age کرتے ہیں آپ کو اپنے physical کے ساتھ blood pressure check کر آنے چاہئے اس کے علاوہ اور بڑے risk factors ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہئے وہ ہوئی ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں high blood pressure کی history موجود ہے آپ کو اگر sugar کا عرضہ ہے جس کو diabetes کہتے ہیں اگر آپ overweight ہیں اگر آپ other risk factors ہیں inactivity ہے جس میں آج کل کی زندگی میں لوگ بہت مصروف ہیں آپ کے جو مسال روزگار ایسے ہیں کہ آپ کو پرزش کرنے کا موقع نہیں ملتا اگر آپ inactivity ہیں وہ ایک بہت بڑا risk factors ہے drug use جو آج کل کی society میں زیادہ prevalent ہو گیا ہے وہ بھی modifiable risk factor ہے اگر آپ رات کو snore کرتے ہیں جس کو ہمارے یہاں پہ sleep apnea کہتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سانس لینے میں گہری نین کے درمیان فردیلی آتی ہے وہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کو blood pressure cause کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی آزا کی بیماری ہے گردے کی بیماری ہے غدود کی بیماری ہے یہ ساری چیزیں آپ کو prone کر سکتی تو develop یا blood pressure آپ بڑھ سکتے تو اس رت میں اس کا تشریف کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو چیک کر یں اور کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا بروقت علاج ہو جائے اور دلچس بات یہ ہے کہ blood pressure کا علاج اور blood pressure کو بہت اچھے احسن آنے والے 20 25 30 40 سال جتنی بھی خدا نے آپ کو زندگی دی ہے اس میں آپ کی اچھی صحت کے لئے بلڈ pressure کو control کریں آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں جس میں اگر کوئی سوتے میں خراتے لیتا ہے اگر مجھے شگر ہے تو میں بلڈ pressure چیک کر آنا ہے شکر والا مریض پھر بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بلڈ pressure چیک کر آنے کے لیت لیکن سنور کر خراتے لینا رات میں اگر نیم پوری نہیں ہو رہی تو ایسے مریض کو بھی ضرورت ہے کہ اپنا بلڈ pressure چیک آنے آجہ دوکٹر خیالد اب ہمیں پتا چل گیا کوئی ایک مریض ہے کوئی انسان ہے اس کو پتا چل گیا کہ میرا blood pressure high رہنے لگا ہے صبح شام کرا لیا 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 اب مریض کو کیا پتا ہونا چاہیے میرا پہلی دفعہ blood pressure high آیا ہے دو تین دفعہ high آگیا ہے مجھے لیبل کر دیا گیا ہے کہ اب میں بلند پشار خون hypertension کا مریض ہوں تو کیا وہ test ہیں کیا وہ ECG ہے خون کے test ہیں جو مریض کو بتا ہو کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میری ہونی جائیں اب جی اس میں جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سب سے پہلے جب مریض ہمارے طور پہ واضح ہو جائے کہ ان کو blood pressure ہے جیسے آپ نے بتایا اس کو یہاں پہ کہتے ہیں home blood pressure monitoring گھر میں مریض خود monitor کرے تو یہ بڑا ایک اچھا طریقہ ہے ثابت رنٹیکل hypertrophy کہتے ہیں اس میں اور بہت سے بیماریاں ہو سکتے ہیں تو ایک ECG یا ایک دل کی جو imaging study جس کو echocardiogram کہتے ہیں وہ بعض وقت ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا long standing hypertension میں گردے کا مسئلہ ہو سکتا ہے گردے کے function میں کمی آسکتی ہے یا پشاپ میں بعض وقت protein آنا شروع ہو جاتے گردے میں scarring کی وجہ سے یا scar tissue بننے کی وجہ سے brain کی بعض وقت آنکھوں میں آنکھوں کی جو خون کی نالی ہیں ان میں changes آتے ہیں بعض وزوری ہوتا دکھانا اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ آپ extent اس چیز بلڈ پرشور اس کی وجہ سے آپ جو آزا کو نقصان ہو ہے وہ متین کریں کیونکہ پھر ہم نے اس کو ٹریٹ کرنے آگے جائے دوسری جو چیز ہے اس میں جو سی جو امپارن بات ہے اس میں یہ ہے کہ کیا یہ بلڈ پرشور primary hypertension ہے میننگ کہ یہ وہ بلڈ پرشور ہے جس کا کوئی اس وقت انسانی science کو انسانوں کو physicians کو doctor کو اس کا علاج معلوم نہیں یا یہ اس category میں جاتا ہے جہاں پر علاج موجود ہے جیسے کچھ غدود کی بیماری ہیں یا جو آپ کی thyroid ہے جو نیک میں بیٹی ہے یہ غدود اگر over active ہو آپ کو بلڈ پرشور ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جو secondary causes ہیں ہائپر تینسل تو ان کو ہم determine کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ determine ہو جائیں تو بلڈ پرشور نیچے آ سکتا ہے اور بلڈ پرشور کے استعمال میں کمی بھی ہو سکتی ہے تو ایک اچھا کلینیشن جو ہے وہ ضرور دیکھے گا کہ کیا یہ غدود کی اور ایکٹیویٹی کی وجہ سے ہے کیا یہ گردے میں کوئی خرابی اس ورہ پرشور ہو رہا ہے کیا یہ آپ بعض اوقات خون کی نالیاں ان میں کوئی خرابی ہوتی اس ورہ جس ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے اکسو رکات مجورٹی کیسز میں پرائیمری ہائپٹینشن ہے اور پرائیمری ہائپٹینشن میں جب ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ واقعی موجود ہے اور پرسسٹنٹ ہائے ہے اور ڈائیگنوسز ہو گیا ہے اور کوئی بہت بڑا کسی آزا کو نقصان نہیں ہے تو پھر ہمارا جو مین اس کے بعد ایک چیلنج ہے آگے جانے کے لئے وہ یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جائے تاکہ آنے والے 20 30 40 سالوں میں جو آزاں ہیں آپ کے جس میں آپ کا برین ہے دماغ ہے دل ہے آنکھیں ہیں گردیں ہیں ان میں کوئی اس کے مزرس رات ہمیں آنے میں نہ ملے اور یہ خوبصورت بات ہے کہ بلڈ پریشر ایک ایسی چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہم اس کو ٹریٹ شایر نہ کر پائیں لیکن کنٹرول کیا جا سکتا بلکل ٹھیک آپ نے میرا جو اگلا سوال تھا اس کو آپ نے کسی حد تک اس میں کور کر لیا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ علاج کے حوالے سے جیسے آپ نے بتایا کہ پرائیمری بنیادی ہائپر ٹینشن زیادہ ہے جس کوئی وجہ نہیں نکلتی تو میں چاہوں لائف سٹائل ہے ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا آپ روشن ڈالیں گے تو آپ نے بتا دیا کہ ٹریٹمنٹ میں علاج میں دوائیوں کا رول ہے اور وہ مریض نے لینی ہے تھوڑا سا چاہوں گی کہ دوائیوں کے ساتھ ساتھ جو چیزیں کرنی ہے نمک پر استعمال کم رکھنا ہے ان چیزوں میں تھوڑا سی روشن ڈال بھی چیز سادف یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا اور یہ خاص جو اس کا ایک علاج کا پہلو ہے یہ میرے دل کے بہت قریب ہے کیونکہ میں سمجھتا یہ ہوں کہ مریض خود سے بہت کچھ کر سکتا ہے میں بنیادی بات ایک سب سے بڑی بات جو بلڈ پرشر وہ یہ ہے ویٹ کنٹرل میں یہ سمجھتا ہوں کہ با ان لارج وزن کم کرنے سے آپ بلڈ پرشر کم ہوگا آپ بلڈ پرشر جتنی دوائیں آپ کو چاہ رہی ہیں اس میں سے ایک دو کم ہی ہوگی دوسرا بڑا رس فیکٹر جو اس میں ہے بلڈ پرشر کے لیے وہ ہے سالت نمک کا استعمال اور بعض وقت ہمیں بتا نہیں لگتا کہ ہم نمک کتنا کھا رہے ہیں باہر کھانا آپ پورے ہفتے کے لئے نمک کافی ہوتا ہے تو وہ بہت ضروری ہے نمک استعمال اس میں ایڈیوکیشن ویٹ کا کنٹرول جیسے میں نے بتایا اور جس کو ہم کہتے ہیں وہ رس فیکٹر جو ماری فائیبل جن کو بدلا جا سکتا ہے اس میں پھر جیسے بتایا ڈرگز کا استعمال بھی ہے ماری فائیبل رس فیکٹر ہے الکو کا استعمال ہے ٹو بیکو کا استعمال ہے اور پھر وزن بڑھنے کے ساتھ بعض اوقات جو سلیپ میں نین میں آپ کی سانس کی دسٹرمنس بھی ہو جاتی جس کو ہم سلیپ ہے اس کا انڈرلائن ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور بہت ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایکٹیویٹی کو کام کرنا ہے اور چاہے بھئی ایک وقت میں میں گھنٹیک سائز کر سکتا تھا اس کے بعد شاید نہ وقت ہے نہ اتنی انرجی ہے آپ دس منٹ کیجئے پندرہ منٹ کیجئے آپ باہر جائیں آپ واک کریں ضروری نہیں کہ جن جان وہ سب ایڈ اپ ہو جاتا ہے تو آپ ایکسر سائز کیجئے اور اپنی ڈائیٹ میں کمی لائیں یہ دو بنیادی باتیں ہیں اور ڈائیٹ میں کمی کی میری صرف اتنی گزارش ہوگی کہ اس میں جیسے پہلے بتایا نمک کا کم استعمال ریڈ میٹ کا کم استعمال زیادہ فروٹس اور ویڈسٹیبل جس کو ہم یہاں ڈیش ڈائیٹ کہتے ہیں ڈی ایک بات جو میں ضرور کہنا چاہوں گا جو میرے لئے ورک کی میری اپنی پریکٹس میں وہ یہ ہے کہ مریض کو آپ ان چارج بنائیں اس کو کنٹرول دیں اپنی آپ مانیٹر کرتے ہیں تو ورنہ ہوتا یہ کہ آدمی بھول جاتا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا تو پھر آپ دیکھنا شروع کر دیں گے ورنہ آپ نہیں کریں گے تو یہ تین چار بات بہت اچھنا آپ نے ہمیں بتایا بلد پریشر کے حوالے سے کہ ہم نے علاج کیسے کرنا کیسے کرنا ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جب ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تب ہی بلد پریشر شیئٹ ہونا ہے ہم اپنے پاس گھر پہ ایک بی پی پی رکھ سکتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو مائی گفتگو ہے دکٹر خالد آپ نے ہمارے لئے بات نکالا آہ تین کیو ویری مچ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر خالد سے پوچھیں یا کوئی ایسا ٹوپک ہے کوئی ایسا موضوع ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم دکٹر خالد سے بات کریں سوال ہمیں کومن سیکشن میں بتا ہمیں بہت شکریہ اللہ رب پیس